دیکھیں بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے اس میں سیاسی لوگوں کی پشت پناہی کے بغیر اور میکموں کا جو اہلکان ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر اس طرح کے سٹکچر اور اس طرح کے قبضے جو آنا وہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور بدقسمتی سے پچھلے دک سالوں میں پورے پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ کیپکل ہے ہمارا پنجاب کا لاہور اس کے اندر حکمرانوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور جتنے آج قبضے بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ سبزہ بار میں ہو یا منشاہ بام کی شکل میں جو ٹاؤن میں ہو یا ہربنس کورا میں ہو یہ پچھلے دور حکومت کے اندر ہیں جو پکا سٹکچرز انہوں نے بنا لیا اور یہ رات و رات نہیں بنے ہر قبضے کے مافیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایم پی اے کوئی نہ کوئی وزیر اور حکمران خاندان کا کوئی نہ کوئی فرض انہیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بلدیا کا اور لڈی اے کے اہلکاروں کا اور یہ ٹی ایم او وغیرہ کی حمد نہیں پڑتی تھی کہ وہ ان قبضہ گروپوں کے خلاف کوئی تازیبی کاربائی کریں یا ان قبضوں کو باغذار کروائیں ہم نے یہ ایک سٹپ لیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر اور انشاءاللہ اس سے اربوں نہیں کھربوں روپے کی قیمتی پروپرٹی جو ہے جو سٹیٹ لینڈ ہے اس کو ہم باغذار کروانے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پرمنٹ انٹی انکروچمنٹ سیلم نے بنا دیا ہے تاکہ جو قبضے اب ہم چھڑا رہے ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں ہم اور کسی کو دوبارہ وہاں قبضہ نہ کرنا دیں اور آئندہ کے لیے بھی کوئی بندہ یا کوئی مافیا وہ کسی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ جمانے میں وہ کامیاب نہ ہو جی پی ٹی آئی اون کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے کسی قبضہ مافیا کو یہ وہی لوگ ہیں جو دس سال تک یہ بھام لیتے ہیں کہ اب حکومت میں پی ٹی آئی آ رہی ہے اب پی ٹی آئی کے حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ چلانگ لگا کے ہمارے جلسوں میں آ جائیں گے اور یہاں کھڑے کھڑے سیلپی آپ چینچ لیں تو اس سے کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان قبضہ گروپوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں بازے طور پر ہمارا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی منسٹر کوئی برکر ہمارا اس طرح کی کسی کاروائی کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں ہے اور اگر کہیں اس طرح کی آپ کے پاس کوئی شکایت ہے کوئی کمپلینٹ ہے ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں سخت تریم کاروائی ہوگی دیکھیں الزام لگانے والوں کو شرمانی چاہیے الزام کون لگا رہا ہے جو دف سال سے اکبران تھے یہ اندے تھے بہرے تھے گنگے تھے انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ علیم خان غلط جگہ کے اوپر سرکاری جگہ کے اوپر وقالونی منا رہا ہے کیوں انہوں نے کاروائی نہیں کی مجرم علیم خان نہیں ہے مجرم یہ ہے کہ انہوں نے اگر چشم پوشی کی علیم خان نے اگر کچھ کام کیا تھا تو یہ انہوں نے کیوں کاروائی نہیں کی یہ محض الزامات ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ سب ابھی آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی میمبر جو ہے وہ کسی قبضہ محطیہ کے ساتھ سامل نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں کرامت ملک صاحب پہ جو کیس سامنے آیا وہ منشاہ بام کو سپور کے بیٹے کے لیے انہوں نے ٹیلپون کیا پی ٹی آئی ابھی تک جو ان کی قیادت ہے اس کے خلاف تو کاروائی کر پائی یہ کرامت ملک صاحب دیکھیں میرا چیلنج ہے کرامت خوکر وہ شخص ہے جو چالیس سال سے پبلک نائف ہے جس کی کوئی ایک اپلیکیشن اس کے خلاف کوئی ایک کیس وہ اس کے حلقے کے اندر منشاہ بام کی بیوی اس کی بیٹی روتی ہوئی گئی جی اس کے اوپر تو پرچہ نہیں ہے اس کو تھانے والے پکڑ کے لے گئے ہیں اس کا قصور یہ ہے اس نے فون کیا اگر یہ مجرم ہے اس کا پرچہ میں نام ہے تو رکھو یار ورنہ اسے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرو اسے چھوٹ دو لیکن یہ کہنا کہ کرامت خوکر جو ہے وہ قبضہ گروپوں کا پشت پناہ ہے یہ اس کے اوپر الزام ہے ان کی پوری زندگی سارے لوگوں کے سامنے لاہور کے اندر انہوں نے دو چار الیکشن لڑے ہیں پہلے وہ پیپلز پارٹی کے طرف سے الیکٹری لوگ تھے ایم پی اے بھی رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ جو کچھ بھی پچھلے دنوں میں ہوا ہے وہ فلکہ نیت کلین ان کا ماضی ہے وہ اس طرح کی شخص نہیں ہے کہ غلط لوگوں کو اور قبضہ گروپوں کو پروٹیکٹ کریں نہیں نہیں دیکھیں ہم نے کٹیگری بنائی ہوئی ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے وہ سکندر بلا کے وہ پلوٹس بختلف لوگوں کو الوٹڈ ہیں اور وہ جو لوگ تھے انہوں نے وہ رہائشی لینڈ کو وہ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سٹیٹ لینڈ نہیں ہے ہم پہلی کٹیگری میں سٹیٹ لینڈ وہ الڈی اے کی ملکیت ہو ریبینیو کی ہو وہ لیکوڈیشن بورڈ کی ہو یا کسی بھی میک میں کی ہو وہ اس کو امبکیٹ کروا رہے ہیں اور یہ سیکنڈ اور تھرڈ کٹیگری کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کو اوپر ہومورک ہو رہا ہے ان کو بھی ساتھ ساب امبکیٹ کروائیں گے یہ انہی کی حکومتوں کے کارنامے ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں لیکن ہم گبرانے والے نہیں ہیں قوم کو عمران خان نے کہا کہ تھوڑا سا آپ انتظار کریں تھوڑا سا پیشنس دکھائیں تھوڑی قربانی نہیں انشاءاللہ ان سب کرایسی سے سرخرو ہو کر نکلیں گے ڈیلیور کریں گے اور عوام کی حدمت کا جو منڈٹ ہمیں ملا ہے اس پر تورہ اتریں گے بہت شکریہ قرآنہ میں ڈیلیور کروز ڈیلیور کریں ¡گے! پیشنس دکھُڑیا